اسلام علیکم دوستو یہاں پر ایک اہم خبر آپ بکلے لے کر آئے ہیں پاکستان کے مائناز ہارڈ ایٹر اور سابق اپنر شرجیل خان کے حوالے سے دوستو شرجیل خان کے حوالے سے مکمل انفرمیشن شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ایک اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے گرے پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کردے اور کمیونٹ باکس پر امیری قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے دوستو پاکستان کے مائناز اوپنر شرجیل خان جو کہ پی ایسل سیزن فائب میں پہلی بار ہی فکسنگ کا شکار ہو گئے تھے اور ان کے اوپر پانچ سال کی پربندی لگا دی گئی تھی اور ان کا کیریر تقریبا مکمل طور پر ختم ہونے ہی وارا تھا کہ پاکستان سپر لیگ سیزن فائب میں ان کو جگہ مل گئے کراچی کنگز میں کراچی کنگز میں جگہ ملنے کے بعد شرجیل خان کافی خوش نظر آ رہے اور کم بیک کرنے کے لئے کوشہ ہیں موجود تھے جہاں پر وہ زارک کتار روتے رہے اپنے تمام کھلاڑیوں کے سامنے میں آپ کو مکمل شیئر انفرمیشن کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو شرجیل خان پر پابندی ختم ہونے کے بعد پی سی بی کے ری ہیب پروگرام کے مطابق ان کو اپنے ٹی میٹس کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا تھا کہ انہوں نے فکسنگ کی ہے اور کافی زیادہ میڈیا کے سامنے یا پبلک کے سامنے آ کر بھی اس بات کے اعتراف کرنا تھا کہ فکسنگ انہوں نے کی ہے اور نیکس ٹائم وہ اس بات کی کیئر کریں گے اور ایسا کوئی بھی اقدام نہیں اٹھائیں گے شرجیل خان کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ سیزن فائیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے ٹی میٹس سے ملے اور ان سے بات چیت کی اور جہاں پر وہ کافی عشق بار اور ٹیری آئیز کے ساتھ وہ پریشان اور غمگین نظر آئے اور ندامت کی آنسو انہوں نے بہائے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے میرا کیریر خراب ہونے پر آ گیا تھا ویسے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ایسا شخص فکسنگ نہ کرے اور کوئی بھی ملک کی خاطر اس طرح کی گھٹیا حرکت نہ کرے تو آپ کس بار میں کیا رہا ہے کمن باکس نے ان کیمتی رہی سے ہمیں ضرور اگا کیجئے شہجیل خان کی واپسی پر آپ خوش ہیں یا نہیں یہ بھی کمن باکس میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شہجیل خان کی آپ فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمن بے اپنی کیمتی رہی سے ضرور اگا کیجئے ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اور سکرین پر جو آپ کو ویڈیو نظر آ رہے ہیں وہ بھی لازمی دیکھیں کافی انٹرسٹ کمنٹی ہوئے ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ